بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ماسٹر اسیلز فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل اسیل شوق میں سوکڑا ایک ایسی پریشان کن بات ہے جو ہمارے شوق کو ذکھ پچاتی ہے جو ہمیں بہت ڈسٹرپ لگتا ہے اکثر ہمارے اسیل مرگوں میں یا مرگیوں میں سوکڑے کے مسائل آ جاتے ہیں مرگا یا مرگی وہ سوک جاتا ہے وزن گین نہیں کرتا اپنے قد اور ہائٹ کے حساب سے وزن بہت اس کا کم ہوتا ہے اس کے چہرے کی رنگت اس کے جسم کی رنگت کم پڑ جاتی ہے بے رونک سا اس کا جسم ہو جاتا ہے اور جو خوراک کھاتا ہے اکثر اوقات وہ ثابت دانہ ہی باہر پھینک دیتا ہے وہ خوراک اس کو لگتی نہیں ہے تو سوکڑے پہ ڈیٹیل ویڈیو بنانے والے ہیں اس میں ہم سوکڑے پہ ہی ڈیٹیل ڈسکیشن کریں گے کہ سوکڑا ہونے کی وجوہات کیا ہیں اور اس کا پرپر علاج گیا ہے بہت زیادہ لمبی ویڈیو نہیں ہے مقصر ویڈیو ہے اینڈ تک دیکھئے گا اگر آپ یوٹیوب پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے کیونکہ اس سے ہمیں سپورٹ ہوتی ہے ہمیں ایک حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور اگر آپ مجھے فیس بک پیج پہ دیکھ رہے ہیں تو لائک کمنٹ کے ساتھ ساتھ اگر ہو سکے تو سٹار دیجئے تاکہ ایک حوصلہ افضائی ہو سکے برحال چلتے ہیں ٹاپک کی طرف کہ سوکڑا ہوتا کیوں ہے مرگیوں میں یا اصیل شوق میں اصیلوں کو سوکڑا ہونے کے جنرل تین ہی وجوہات ہیں تین میجر وجوہات ہیں جن کی وجہ سے سوکڑا ہوتا ہے ان کے علاوہ بھی اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن 99% چانسز ہے کہ ان تین وجوہات میں سے ہی کوئی ایک وجہ آپ کے مرگے کے ساتھ لگی ہے اور آپ کا مرگا جو ہے سوکڑے کا شکار ہو گیا تو ان میں سے سب سے پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے مرگوں کو ایک ہی طرح کا دانہ ڈال رہی ہوتے ہیں ایک ہی طرح کی خوراک دے رہی ہوتے ہیں کیونکہ ہمارا سیٹ اپ یا ہمارا کھڑا ایک کلوز سیٹ اپ ہے وہاں پہ انہیں زیادہ اوپن بھی نہیں کیا جاتا کہ وہ خود کہیں سے ڈیفرنٹ قسم کا دانہ چگ سکیں ہم نے جو انہیں افر کرنا ہے کھڑے میں وہی انہوں نے کھانا ہے اور ہمارے پاس عمومن ایک ہی طرح کا دانہ ہوتا ہے جس میں ہم باجرہ لگا لیتے ہیں مکہی لگا لیتے ہیں جس میں گردم لگا لیتے ہیں یا اور کئی قسم کے مکس دانے لگا لیتے ہیں جس میں بہت زیادہ مختلف قسم کے دانے نہیں ہوتے کچھ چند ایک مقصود دانے ہوتے ہیں اور وہ خوشک دانہ کھا کھا کر ایک تو مرگا اندر سے خوشک ہو جاتا ہے اس کی انتڑیاں خوشک ہو جاتی ہیں اس کے دائجیسٹب سسٹم سارا خوشک ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دانہ چونکہ ایک ہی قسم کی انرجی گین کرتا ہے مختلف انرجیز جو اور جسم کو بھی چاہیے ہوتی وہ اس دانے میں نہیں ہوتی فار اگزیمپل کہ ہمارے جسم کو مختلف قسم کے ویٹامن چاہیے کیلشن چاہیے منرل چاہیے اور بھی کئی چیزیں چاہیے تو ایک ہی قسم کے دانے میں یہ سارا کچھ تو پایا نہیں جاتا جو پایا جاتا ہے وہ تو اسے مل رہا ہوتا ہے اس کے جسم کو لیکن جو اس دانے میں موجود چیز نہیں ہے فار اگزیمپل اس دانے میں اگر زینک موجود نہیں ہے تو وہ زینک کی کمی ہو جائے گی یا اس میں کیلشیم موجود نہیں کیلشیم کی کمی ہو جائے گی تو اس طرح کچھ چیزوں کی کمی رہتی ہے اور وہ مرگا یا مرگی سوکڑے کا شکار ہو جاتا ہے اس کے جسم میں کچھ منرلز یا ویٹامنز کی کمی ہو جاتی ہے پہلی وجہ دوسری وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم اپنے مرگوں کو بعض وقت ایسی عدویات دیتے ہیں انٹی بارٹک کا ہیوی پوٹینسی بہت زیادہ ہائی پوٹینسی کی عدویات دیتے ہیں انٹی بارٹک ان کو علاج کرنے کے لئے مختلف بیماریوں سے اب وہ علاج سے ہم اس بیماری سے تو اسے نکال لیتے ہیں لیکن انٹی بارٹک کا نیگٹیو ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ انٹی بارٹک کیونکہ بیکٹیریاز وائرسز کو کل کرتی ہیں لیکن جسم کے اندر کچھ فائدہ مند بیکٹیریاز بھی ہوتے ہیں جو مختلف کام سر انجام دے رہے ہیں وہ انٹی بارٹک جب ہم بہت زیادہ مقدار میں دیتے ہیں تو وہ جا کر فائدہ مند جو مفید بیکٹیریہ ہیں جو جسم کی ورکنگ کے لئے جسم کو صحت مند رکھنے کے لئے بیکٹیریاز جو اندر جسم میں ہونا ضروری ہیں ان کو بھی کل کر دیتی یا کمزور کر دیتی ہیں جس سے مرگے کے اندر ایک مسائل آتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ انٹی بارٹک کے اندر ہیوی قسم کے کیمیکلز ہوتے ہیں بہت تیز قسم کے کیمیکلز ہوتے ہیں جو انتڑیوں کے اندر ایفیکٹ ڈالتے ہیں انتڑیوں میں مسائل ڈالتے ہیں گیزر میں مسائل ڈالتے ہیں جگر کو کمزور کرتے ہیں اور یہ ساری جو پرابلمز پیدا ہوتی ہیں تو یہ بلاخر یہ اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ مرگے سوکڑے کا شکار ہونے لگتے ہیں تو یہ دوسری وجہ ہے تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ مرگے کے اندر ریوانز پیدا ہو چکے ہیں کہ ان کے میدے میں گزر میں انتڑیوں میں کیڑے پیدا ہو چکے ہیں جو خوراک وہ مرگے کھا رہے ہیں وہ کیڑے یوٹیلائز کر رہے ہیں اور اس کے جواب میں وہ کیڑے جو ہیں خون بھی سک کر رہے ہیں چوس رہے ہیں انتڑیوں سے گزر سے اور اس کا بالاخر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مرگہ یا مرگی کمزور ہو جاتی سوکڑا پیدا ہو جاتا ہے تو یہ تین ہی وجہات ہیں جنرلی تو ان تینوں کا پروپر سمپل علاج ہے بہترین طریقے سے آپ نے اگر ان سٹیپس کو فالو کیا تو ان میں سے کوئی بھی وجہ آپ کے مرگے کے ساتھ لگی ہے وہ انشاءاللہ حال ہو جائے گی اور آپ کا مرگہ دوبارہ زندگی میں بہال ہوگا فربہ ہونے لگے گا خوبصورت جسم بنائے گا ویٹ گین کرے گا مضبوطی لائے گا اس کے اوپر شائن آئے گی جو بے رونک سا اس کا جسم بن چکا ہے یا اس کے بال پنک بے رونک ہو چکے ہیں ان میں شائن آ جائے گی اور آپ کا مرگہ جو بڑا لگ رہا تھا وہ انشاءاللہ حال دوبارہ ایکٹیو ہو جائے گا جوان فیل ہوگا اور کروسنگ اچھی کرے گا بیڈنگ اچھی کرے گا اور اگر گیم کروارے تو گیم میں بھی وہ بہتر پرفارم کرے گا تو طریقہ یہ ہے کہ ایسا مرگہ جو سوکڑے کا شکار ہے سب سے پہلے آپ نے پہلے دن جو آپ نے علاج شروع کرنا ہے وہ کرنی ہے فلشنگ آپ نے اپنے مرگے کی فلشنگ کرنی فلشنگ کرنے کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ نے کوئی فلشنگ لے لینا اس سے فلشنگ کر لیں یا آپ نے چینی پانی میں مکس کر کے پاؤ وہ ایک پانی ہو اس میں دو سے تین چمچ چینی مکس کر کے اچھی طرح ہلا لیں اور وہ پرندہ آپ کا سارا دن وہی پانی پیے کوئی اور پانی نہ پیے تو اس سے اس کی فلشنگ ہو جائے گی فلشنگ کرتی کہہ کہ مرگے کے اندر سے اضافی جو پوائزنگ پیدا ہو چکی اس کو ختم کر دے گی بیٹھیں لگیں گی پانی پھینکے گا بیٹھوں سے اور وہ اس کے اندر سے پوائزنگ ختم ہو جائے گی یہ پہلے دن کا کام کرنا بنے دوسرے دن آپ نے اس کی ڈیورمی کرنی ڈیورمی کے لیے آپ مختلف قسم کی عدویات استعمال کر سکتے ہیں ڈیورمی پہ میری آر لیڈی ویڈیو بنی ہوئی ہے اس میں جا کر آپ ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں ڈیورمی کریں دوسرے دن اور اگلے تین دن آپ نرم غزہ دیں ڈیورمی کے بعد اب چوتھے دن سے آپ کا یا پانچویں دن سے آپ کا پرپر جو اصل علاج ہے وہ شروع ہوگا آپ مرگے کا جو علاج کرنا ہے اس میں آپ نے کہا کرنا ہے کہ آپ نے دانا شانا جو خوشک دے رہے ہیں وہ آپ نے پانے کر دینا ہے اپنے مرگے کو اب آپ نے روٹیاں لے لینی ہے چپڑی روٹیاں نہ ہو تازہ روٹی بنائے لینی ہے کچھی روٹی ہو بہت زیادہ پکی ہوئی نہ ہو موٹی روٹی ہو بہت زیادہ پکی ہوئی نہ ہو حلکی پھلکی پکی ہوئی ہو لیکن تازہ ہو باسی روٹی نہ ہو اس کے اوپر کسی قسم کا کے بعد اوپر ملائی آتی ہے وہ آپ نے مکس کر لینی اچھی طرح میش کر لینی اور اپنے مرگے کو وہی کھلانی ہے اور آپ نے یہ ایک مہینے تک اپنے مرگے کو کھلا رہا ہے اور کوئی خوراک نہیں کھلانی پانی ساتھ مجھے اس کے علاوہ کسی قسم کی خوراک کسی قسم کی دعائی کی ضرورت نہیں ہے اور سوکڑے والے مرگے کو مرگی کو آپ نے انٹی بیٹکس بلکل بند کر دینی ہے انٹی بیٹکس مختلف نیچنل انٹی بیٹکس ہیں وہ چیزیں دیں لیکن آپ ایلوپیتھک انٹی بیٹکس ہیں وہ نہیں دیں گے ورنہ آپ کا مرگا بچتا ہوا بھی مر جائے گا تو یہی طریقہ کار ہے یہ تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ انفرمیٹیو اور پسندہ ہی ہوگی اگر آپ کے یہ ویڈیو پسندہ ہوگی تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اگلی ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ